جو اس وقت مشکل میں ہیں گلف سٹیٹس میں ہیں ان کے لیے ہم نے پشاور ائرپورٹ پہ تمام انتظامات جو ہے وہ مکمل ہم کر چکے ہیں سعودی عرب سے کل دو سو پینتالیس مسافر آئے ہیں ائرپورٹ پشاور ائرپورٹ کے ذریعے اور اس کے علاوہ آلین سے بھی دو پروازے کے ذریعے چار سو مسافر جو ہے وہ آ چکے ہیں ائرپورٹ پر ہم نے پانچ ترمل سکینر لگائے ہیں جن کے ذریعے مسافروں کی باقیدہ سکریننگ ہو رہی ہے وہاں پہ ہماری پشاور ائرپورٹ پہ ہماری جو تی بی عملہ ہے وہ ڈاکٹرز ہمارے سٹاف جو ہے وہ اس وقت محکمہ صحت کی وہ وہاں پہ موجود اور اس کے ساتھ ہمارے جو ریلیو ڈیپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہے اور اس وقت جن لوگوں میں علامات ظاہر ہوتے ہیں جو مسافر ہمارے بھائی آ رہے ہیں ان کو آئیسولیٹ کیا جا رہا ہے جبکہ ٹیسٹ کرانے کے بعد انہیں کورنٹائن کی سہولت فرام کی جا رہی ہے اور جن میں جن کی بقیدہ میں نے آپ کو بتایا کہ سکریننگ ہو رہی ہے اور اس وقت پشاور ائرپورٹ کا جو وہ ہے جو جتنے بھی ہمارے بھائی آ رہے ہیں میں اگین پرائیم منسٹر صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا ہے اور سیز کے حوالے سے ہمارے صبح کے جتنے لوگ آ رہے ہیں ہم مکمل طور پر ہماری حکومت وزیرالہ محمود خان صاحب کی انسٹرکشن ہے کہ ہم نے ان کا بورپور خیار رکھ رہے ہیں اور ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں بے شک مشکل وقت تو لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں یہ ان کا اپنا ملک ہے یہ ان کا اپنا صبح ہے وہ آئیں گے انہیں کافی مشکل وقت گزارا ہوا ہے تو اور سیز کے حوالے سے جو گلف سٹیٹس اور دیگر ممالک سے جو ہمارے پشاور ائرپورٹ کے ذریعے لوگ آ رہے ہیں اس کے لیے مکمل ہم نے انتظامات کیے ہوئے ہیں بجٹ کے حوالے سے میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مشکل حالات میں خیبر پختنخواہ حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے ایک سب سے امپورٹن چیز کے ایک تو ٹیکس فری بجٹ اس مشکل وقت میں اور پھر کوئی جو ہے ہم نے نیا ٹیکس یا ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا عوام کے صحت کے تعافظ ہماری اس وقت اولین ترجیح ہے صحت کی بجٹ میں ریکارڈ اضافہ ہم نے کیا ہے جس میں ایک سو چوبیس عرب روپے ہم نے صحت کے لیے رکھے ہیں اس کے علاوہ کرونا کے لیے بجٹ میں چوبیس عرب کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے ترقیاتی پروگرام کے لیے تین سو اٹارہ عرب ہم نے مختص کیا ہے جو سندھ کی ترقیاتی بجٹ سے کہیں زیادہ اور پنجاب کی ترقیاتی بجٹ کے تقریباً برابر ہے اس طریقے سے ہمارا جو صحت انصاف کارڈ ہے پہلے ہم مرج ڈسٹک میں تمام عبادی کے لیے جو کہ پچھلے ہمارا جو وہ تھا اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے عمران خان صاحب اور وزیر علیہ محمود خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مرج ڈسٹک کے تمام لوگوں کو جو ہے ہم نے وہ جاری کچھ علاقے رہ رہے ہیں کرونا کی وبا کے حوالے سے لیکن ابھی دوبارہ اس کو شروع کر دیا تو وہ تمام عبادی کو ملے رہے ہیں اسی پیٹرن پہ خیبر پختنخواہ میں بھی یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے دس عرب روپے کی خطیر رقم ہم نے رکھ لیا ہے اس میں ہیل سہولت کارڈ تمام صبح کے جتنے فیملیزیں ان کو یہ ہیل سہولت کارڈ ملے گا تو یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت ہم نے عوام کے اور پھر یہ بھی میں آج ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہیل سہولت کارڈ نہیں ہے ہم نے جو مر ڈسٹک میں بھی دیا ہے وہاں پہ نادرہ کے ذریعے جس کی شناختی کارڈ ہے اس کے جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق ہم نے ٹرانسفر کیا ہم نے کوئی یہ نہیں کیا کہ کسی کو جو ہے نا دس خط کر کے یا پہلے جو جس طرح بینظیر انکم سپورٹ پرگرام تھا اس میں جو ہے نا اپنے لوگوں کو دیا جاتا تھا نوازا جاتا تھا اپنی جماعت کے لوگوں کو ہم نے پہلی دفعہ مر ڈسٹک میں یہ نہیں دیکھا کہ کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہے ہم نے تمام آبادی اسی پیٹرن پہ خیبر پختن خواہ میں ہیلسہ اولت کارڈ ہم دے رہے ہیں اس میں جس سیاسی جماعت جس مقاطع پہ فکر کہ لوگوں کے ان کو تمام کو ہیلسہ اولت کارڈ ملے گا یہ نہیں ہے کہ صرف پیٹی آئی والوں کو ملے گا دوسروں کو نہیں ملے گا یہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویجن ہے اور اس پہ وزیرالہ محمد خان صاحب نے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ بھی ہم نے وہ کر لیا دوسرا زمزلہ کے میرومیوں کا ازالہ کرنا پورے پاکستان کی ذمہ داری ہے لیکن بدقسمتی سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انیف سی اوارڈ میں جو تری پرسنٹ رکے گئے تھے جب یہ مرج ہو رہا تھا اس پہ خصوصاً میں اگین بلاول کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وعدہ جو کیا تھا اس وقت تمام پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس پہ جو ان کا حصہ سن کا بنتا ہے بلوچستان کا ہو یا پنجاب کا ہو برائے مربانی وہ جو تری پرسنٹ این ایف سی کا ہے وہ جو حصہ بنتا ہے مرج ڈسٹے کا جس کی اوپر یہ مرج ہوا تھا وہ ریلیس کرے تاکہ ہم وہ وہاں کے عوام تک یہ پہنچے یہ جو دس سالوں کے لیے جو ہر سال تقریباً سو ارب روپے جو ملنے جا رہے پھر اس میں ہم نے جو زم ازلا کے کو اپنا جو ہمارا حصہ ہے جو ان ایف سی کا ہمارا تری پرسنٹ بنتا تھا ہم نے پچھلے دفع بھی دیا اور اس بجڑ میں بھی ہم نے اس کے لیے رکھ لیا ہے وہ جو تری پرسنٹ ہم نے دینا ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے اس طریقے سے ہم نے زم ازلا کے لیے ایک سو چوراسی ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے ان میں سے چینوے ارب روپے زم ازلا میں ترکیاتی پروگرام پر خرچ ہوں گے دو سو چوٹے اور درمیانی ترج کہ کاروباروں پر ٹیکس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اٹارہ شعبوں کے لیے پشاورانہ ٹیکس صفر کر دیا گیا ہے تمام طبی پیشہ اور خدمات پر بھی پشاورانہ ٹیکس صفر کر دیا گیا ہے اس میں میں اگین وہی بات کروں گا کہ ہم نے جو بجڈ تیار کیا ہے موجودہ مشکل حالات میں ہم نے کوئی نمبر سکورنگ اور اس چیز کے لیے نہیں بنایا ہے ہم نے اس وقت جس کرونا وبا کا ہمیں سامنا ہے اس حوالے سے ہم نے صحت کے لیے جو ترکیاتی بجڈ رکھا ہے یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ صحت کے لیے سو چوبیس ارب روپے ہم نے رکھے ہیں اور چوبیس ارب روپے صرف ہم نے کرونا کے لیے رکھے ہوئے تو ہماری پرس پروریٹی ہے اس موقع پہ ہم نے اس وقت ہمارے جو ہیروز ہیں ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف تی بھی عملہ کل میں سن رہا تھا بلاول نے لیڈی ریڈنگ کے اسپتال کا ذکر کیا تھا جناہ اسپٹل کے ساتھ میں اس چیز میں نہیں جاؤں گا جناہ اسپٹل کے ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف میرے سروں کے تاج ہے لیکن لیڈی لیڈنگ اسپتال کے ڈاکٹرز پیرامیڈکل ہمارے سروں کے تاج ہے ہمارے لیے سب برابر ہے ڈاکٹرز تی بھی عملہ اور جتنے لوگ ہیں اس میں پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے اس میں اس وقت مشکل وقت ہے ہم نے اپنے ڈاکٹرز اپنے پیرامیڈک سٹاف اپنے تی بھی عملہ کے ساتھ یہ کٹا ہو کر یہ جو ہے فرنڈ لائن پہ وہ جو لڑ رہے ہیں اور وہ جو اس وقت قربانیاں دے رہے ہیں ہم پورے پاکستانی قوم ایز ای قوم ایز ای نیشن اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ہے اپنے اس تی بھی عملے کے ساتھ ہے تو اس وقت وہ اپنی ہمارے میں یہ ذکر بھی کروں گا کہ ہماری جو ہیلتھ کپیسٹی تھی ہمارے جو مین ہسپیٹلز تھے اس میں ہم نے ہیلتھ کپیسٹی جو پہلے کرونا کے لیے ہم نے بیڈز اور جو ہمارے وارڈز تھے اور جو ہمارے ہائی ڈیپینڈنسی تھے جو ہم نے پہلے سے مختص کر دیئے تھے اس میں ہم نے اضافہ کر دیا گیا پورے صوبے لیول پہ اور انشاءاللہ ہمارے جتنے وسائل ہے خیبر پختنخواہ حکومت کے وہ اپنی عوام کے لیے سب سے جو پہلا ہمارا وہ ہے پروریٹی ہے وہ اس وقت ہمارا کرونا وبا سے اپنی عوام کی تحفظ اور اس میں ہم نے از ای نیشن اگین ہم نے اپنے ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف اور تیبی عملہ اور پھر دگر ہمارے جتنے ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ڈسٹک ایڈمنسٹیشن ہے ہماری پولیس ہے ہمارے ریسکیو ون ون ٹو ٹو ہے ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اور اس طرح ہمارے دگر لوگ ہیں ہماری میڈیا کے ہمارے بھائی ہے جو اس وقت فرنٹ لائن پہ ہیں اور اس میں وہ ہمارے صوبے کے میں اگین فخر الدین کی بات کروں گا جس نے شہادت دی ہے اور اس طریقے سے اور جو کرونا کے اس مرض میں ان کو پوزیٹیو آیا ہے ہم کسی اس مشکل وقت میں ہم نے سب کے ساتھ حکومت کے جو وسائل ہے ہم نے پہلے بھی کیا ہم آگے بھی کریں گے لیکن اس وقت میں آخر میں ایک بات کروں گا اپیل حکومت کی طرف سے اپنے وزیرالہ محمود خان صاحب کی طرف سے کہ اس مشکل کی گڑی میں ہم نے اختیاط 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 کرنا ہے اور جو حکومت نے ایس او پیز دیئے ہوئے ہیں اور پھر جو ہمارے ڈاکٹرز اس وقت بتا رہے ہیں ہم نے ان پہ عمل درامت کرنا ہے ہم نے اپنی ہیلتھ کپیسٹری کو اور برڈن نہیں کرنا جو حالات جس طرح کے کہ اس لیے ہم اختیاط کریں گے انشاءاللہ پرائیم منسٹر عمران خان کے قیادت میں ہمارے صوبے کے پہ ہم نے کرونا وبا کو شکست دینا ہے سمارٹ لاک ڈاؤن بھی جاری ہے اس پہ سختی سے عمل درامت ہو رہا ہے جہاں پہ ہم نے نرمیہ کیے کاروباروں میں دیگر اس میں اس میں ہم نے جو جس پہ ایس او پیز پہ جو عمل نہیں کر رہے ہیں اس کے خلاف ہم نے ایکشن لیا ہے پورے صوبے میں اور لے رہے اور لیں گے اس لیے میری گزارش تمام مقاطع بے فکر کہ اس وقت جو ہمارے کاروباری حضرات ہے کہ خدارہ یہ مشکل وقت ہے اس میں حکومت کے دیئے گئے ایس او پیز پہ عمل درامت کرے تاکہ ہم اس کرونا وبا کو شکست دے شکریہ خیبر پختونہا اجمل وزیر میڈیا بریفنگ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ صوبے کے متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے کرونا وبا کے صورتحال میں عوام کا